بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ زیرو سیون ون میں بتاتا ہوں سب سے پہلا کارنامہ آپ کا دستور آپ کا تہتر کا آئین پاکستان سیتالیس میں بنا تہتر تک کیا تھا ہمارے پاس کس طرح یہ ملک چل رہا تھا وہ دستور جس میں پاکستان کی ساری سیسی جماعتیں متفق تھیں شہید ظلفکار علی بھٹو کا توفہ ہے اور معلوم کرنا ہے سوال کرتے ہیں اگر آج یہ نیازی اپنے ہاتھ کا بٹھایا ہوا ایک صحافی انگریز بٹھا کے کہتا ہے کہ absolutely not ہم اپنی air bases نہیں دیں گے تو وہ اس کا کوئی کارنامہ نہیں اس کے پیچھے وہ ایٹم بم ہے جس کے زور پہ وہ کہتا ہے جو آپ کے شہید قائد کی دین ہے پاکستان کو صرف اس پارٹی کی لیڈرشپ کا قصور یہ تھا کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ یہ چاہا کہ یہ ملک دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں شمار ہو اس ملک میں ہر گھر میں جو نعرہ ہمارا منشور کا ہے روٹی کپنا اور مکان کا ہر آدمی کو ہر جگہ ہر گلی کوچھیں ہم وہ ضروریات پوری کر سکیں اپنے لوگوں کی حق حکمرانی دے سکیں لیکن یہ چیزیں یہ منشور یہ باتیں ان پاکستان دشمن اناثر کو کبھی نہیں بھاتی تو عوام دشمن نہیں کہتا میں اس کو یہ ملک دشمن اناثر کہتا ہوں ہماری لیڈرشپ شہید ہو گئی ہم نے شہادتوں کی جو تاریخ ہے اگر آپ ایمارڈی سے لے کے ابھی تک یاد کریں معذرت کے ساتھ لیکن آج ہمیں ان سب کو یاد کرنا چاہیے آج خوشی کا دن ہے ہماری پارٹی بنی تھی اس دن لیکن ہم ان کو ضرور یاد کریں جن لوگوں کی قربانیاں ہیں جن لوگوں کا لہو شامل ہے جن کی وجہ سے آج یہ پارٹی ان کی دعائیں ہیں ان کا خون ہے آج یہ پارٹی پھل پھول رہی ہے ایکشن سے دو ہزار اٹھارہ تک دو ہزار اٹھارہ تک ہر صوبے میں پاکستان پیپوس پارٹی نے نمائندگی حاصل کی واضح نمائندگی حاصل کی اور آج وہ لوگ سن لیں جو کہتے تھے کہ پیپوس پارٹی کو سنگھ تک محدود کریں گے کتنی دعائیوں کے بعد آج کشمیر میں پیپوس پارٹی نے واضح افتریت حاصل کی ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن جو گراس روٹ کا الیکشن ہے آج پیپوس پارٹی کی نشستیں سب سے زیادہ ہیں باقی پارٹیاں ایک طرف ہیں یہ کیا ہے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور یہ وہ شعور ہے یہ وہ شعور ہے جو پاکستان پیپوس پارٹی نے اپنے ورکروں کو دیا یہ وہ شعور ہے جو پاکستان پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ کی قربانیوں نے اپنے جیالوں کو دیا میں نہیں شرماتا ہے اس چیز کو کہنے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا جیالے ہو جی میں جیالہ ہوں کیا آپ جیالے ہیں ہم سے سوال کیا جاتا ہے ہم سے سوال کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ جیالے یہ کر دیتے ہیں ہاں یہ جیالے سب کچھ کر دیتے ہیں یہ جیالے جس دن نکلتے ہیں جب یہ جیالے کراچی سے نکلے تھے اور مارچ میں اسلام آباد پہنچے تو پتا چل گیا اسلام آباد والوں کو کہ جیالوں سے بنگا مت لینا اس کے سندھ کی دھرتی اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے شاید ہمارے نوجوانوں کو یہ پتا نہ ہو کہ اگر ہزار سالہ تاریخ دو ہزار سالہ تاریخ میں پیچھے جائیں گے آپ تو اس دھرتی پہ جس نے بھی بری نظر ڈالی ہے جس نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے موہ کی کھائی ہے یہاں کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو دھول چٹا دی ہیں اور اب یہ نیازی کہہ رہا ہے کہ میں سندھ آؤں گا ارے تم آکے تو دکھاؤ سندھ یہ جو یہاں پہ جیالے بیٹھے ہیں یہ تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری یہ گولیاں گولیاں بھول جاؤ گے میں چیلنج کرتا ہوں آج یہ میڈیا کے دوست کھڑے ہیں یہاں پہ اگر نیازی تم میں حمد ہے کرو اعلان سندھ کے دورے کا پہلے تم ہم کو فیس کرو گے سکھر بائر پاس پہ دیکھتے ہیں سکھر کیسے کراس کرتے ہو پہلے ہم دیکھیں گے لانگ مارچ شروع ہوا لاہور سے اسلامباد آدھے راستے میں موبائل پہ فون ملایا گیا تو ریکارڈنگ آئی اب خان صاحب آپ کو یہ سہولت محسر نہیں ہے اب واپس چلے جائیں وہ میرے بھائی نے کمیل نے کچھ کہا کہ وہ پلاسٹر کی بات وہ بھائی پلاسٹر تو دور کی بات ہے یہ تو وہ سلطان راہی کی فلموں کو بھی کراس کر گیا کہ کتنی گولیوں کے بعد نہیں مرتا لوگ گولیاں ایک ٹانگ میں ہیں پلاسٹر دوسری ٹانگ میں اگر آپ اس خان کی پچھلے تین سالوں کی ساری تقریریں جمع کر لے تو کوئی چار پانچ گھنٹے کی بہت اچھی مزایا فلم دیار ہو جائے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں مودبانہ عرض کرتا ہوں ان دوستوں کو جو انہیں اس کے بہکاوے میں آتے ہیں صرف یہ کیا جائے جب تم وزیر آزم بنے تم نے کیا بات کی اس کے بعد تین سال تک تم کیا بولتے رہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اس سے کیوں مکرتے رہے صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے خان صاحب اپنی بات سے مکر جاتے ہیں لیکن یقین مانے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ تذبانے اس حالت میں بولی جا سکتی ہیں وہ اس آسمان پہ وہ اس زمین پہ نہیں ہوتا وہ اتنا آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بول کیا رہا ہے ات کا کہہ کیا رہا ہے اس ملک کو جب ضرورت پڑتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آگے نکلتے ہیں جب جمہوریت کو لہو کی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا لہو آتا ہے آج اگر اس ملک میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے تو یہ کریڈٹ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے پاس جن حالات میں چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کو فورن منسٹر بنایا گیا آپ یقین مانیں پاکستان پوری دنیا میں تنہا کھڑا کوئی ملک ہم سے باک کرنے کو تیار نہیں تھا ہم ایکنومیکلی ختم ہوتے جا رہے تھے ڈیفالٹ کی حد تک پہن چکے تھے یہ ساڑھے تیل سال میں یہ اس نیازی نے توفے دیئے اس ملک کو ان حالات میں ایف ای ٹی ایف سے نکالنا معاشی حالات ٹھیک کرنا دنیا کے موالک میں پاکستان کی وقار پاکستان کی عزت کو بحال کرنا یہ کسی اور کا نہیں آپ کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کارنامہ ہم سب ایک پارٹی ایک گھر کی طرح ہیں ایک خاندان کی طرح ہیں جب سیلاب آتا ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بارشیں آتی ہیں تو پیپلز پارٹی کے ورکر ان کی لیڈرشپ سب روڈ پہ یہ کیا تھا کہ جب یہاں پہ خدای آفت تھی سب لوگ روڈ پہ تھے کہ اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کی مدد کرے اور یہ لانگ مارچ میں سٹیج پہ کنٹینر پہ میوزک چل رہے تھے بھنگڑے چل رہے تھے اور حالانکہ یہ سوچنا چاہیے بڑی عمر کے لوگوں کو لیکن پرویس خٹک بھی ڈانس کر رہا تھا اس کو کون دیکھنے جائے گا کیا یہ ایک سیاسی لیڈر کا سوچنا ہے کیا اس کی یہ ترتیب ہے آخر کیا قصور کیا ہے سندھ والوں نے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اس نیازی خان اور اس کے پیشواؤں سے جو کہتے ہیں کہ سندھ میں ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے یہ تو بتائیں کیا کچھ ایسا ہوا ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے ایسا کچھ ہوا ہے کیا آزم سواتی نے تو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کوئی گل گل ہے گل اس کا کیا نام ہے شہباز گل اس نے تو قبول بھی کر لیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے خلاف سازش ہوئے میں کہتا ہوں خان اس ملک کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے یہ نیازی اس ملک کے خلاف سازش ہے جس دن یہ نیازی اس ملک سے نکل جائے گا آپ لوگوں کی دعاؤں سے نوے فیصد تو چلائی گیا ہے اب اس کا صرف بددعاؤں اور دعاؤں پر گزارا ہے اللہ کا دو پاڑ پٹی جز نہیں انشاءاللہ 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 اللہ کا دو یہ لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر ہر جیالے کی ذمہ داری ہے یہ ہم پر ایک فرض ہے یہ ہم جیالوں پر قرض بھی ہے ان شہیدوں کے لہو کا کہ ہم ہر اس اپنے بھائی بہن کو صحیح راستے پہ لے چلیں اس سیاسی جدو جہد میں ساتھ لے چلیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے